سبق نمبر ایک نکتوں کی پہچان حروف تحجی میں کچھ حروف نکتے والے ہوتے ہیں اور کچھ حروف نکتوں سے خالی ہوتے ہیں کچھ حروف ایک نکتہ کچھ حروف دو نکتوں اور کچھ حروف تین نکتوں والے ہوتے ہیں اس لیے نکتوں کی پہچان ضروری ہے تا کہ صحیح حرف پہچانا جا سکے جیسے با تا تا تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں صرف نکتوں کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے جیسے با کے نیچے ایک نکتہ تا کے اوپر دو نکتے اور تا کے اوپر تین نکتے اس سبق میں نمبر ایک نکتوں کی گنتی کی پہچان کرائی جائے گی اور نکتوں کا حروف کے نیچے یا اوپر ہونا بتایا جائے گا حرف کے نام کی جگہ نکتوں کا استعمال لکیر کے ساتھ کیا جائے گا نمبر دو حروف کی پہچان کرائی جائے گی نمبر تین حروف کی پہچان نکتوں کے ساتھ کرائی جائے گی ایک نکتہ دو نکتہ تین نکتہ تین نکتہ دو نکتہ تین نکتہ تین نکتہ تین نکتہ دو نکتے تین نکتے لکیر کے نیچے ایک نکتہ لکیر کے اوپر دو نکتے لکیر کے اوپر تین نکتے لکیر کے اوپر ایک نکتہ لکیر کے نیچے دو نکتے لکیر کے اوپر ایک نکتہ لکیر کے نیچے ایک نکتہ لکیر کے اوپر دو نکتے لکیر کے اوپر دو نکتے لکیر کے اوپر تین نکتے لکیر کے نیچے دو نکتے لکیر کے نیچے ایک نکتہ لکیر کے اوپر ایک نقطہ سبق نمبر دو حروف تحجی مفردات حروف تحجی ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ملا کر کسی زبان کے الفاظ بنائے جاتے ہیں جسے انگلیس میں الفابیٹ اور ہندی میں اکشر کہتے ہیں حروف تحجی جب الگ الگ پڑھے اور لکھے جاتے ہیں تب ان کو مفردات کہتے ہیں حروف حرف کی جمع ہے اور حرف کے متعلق یاد رکھئے کہ یہ آواز کی ایک علامت ہے نشان ہے جب انسان مو سے بولتا ہے اس وقت ایک علامت بناتا ہے یوں الگ الگ زبانوں میں جو مختلف حروف ہیں ان کی تعداد بھی مختلف ہیں عربی کے حروف جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد انتیس ہے قرآن مجید کی زبان عربی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید عربی میں نازل فرمایا ہے لہٰذا عربی کے حروف بھی عربی لہجے یعنی معروف لہجے میں ہی پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں اکثر مدارس و مقاطبیں کچھ حرفوں کو پڑھانے کا جو رواج عام ہے وہ اس طرح ہے یہ تلفز فارسی اور اردو کے طریقے تعلیم سے لیا گیا ہے لیکن عربی اور خاص کر قرآن کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے کو مجہول کہتے ہیں علیف حمدہ با ت با جین حا حا با با ذا را زا زا با جین 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 خاد غاد طا ض عين غين غين ف غاف 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 واو ها یا علیب حمزہ نقطے سے خالی ہوتا ہے با کے نیچے ایک نقطہ تا کے اوپر دو نقطے تا کے اوپر تین نقطے جیم کے نیچے ایک نقطہ ہا نقطے سے خالی ہوتا ہے خوا کے اوپر ایک نقطہ دال نقطے سے خالی ہوتا ہے رال کے اوپر ایک نقطہ را نقطے سے خالی ہوتا ہے زا کے اوپر ایک نقطہ سین نقطے سے خالی ہوتا ہے شین کے اوپر تین نقطے ساد نقطے سے خالی ہوتا ہے لاد کے اوپر ایک نقطہ تا نقطے سے خالی ہوتا ہے غا کے اوپر ایک نقطہ عین نقطے سے خالی ہوتا ہے غین کے اوپر ایک نقطہ سا کے اوپر ایک نقطہ خوس کے اوپر دو نقطے کاف نقطے سے خالی ہوتا ہے لام نقطے سے خالی ہوتا ہے مین نقطے سے خالی ہوتا ہے نون کے اوپر ایک نقطہ واو نقطے سے خالی ہوتا ہے ہا نقطے سے خالی ہوتا ہے یا نقطے سے خالی ہوتا ہے سبق نمبر تین مخارج غروف مخارج مخرج کی جمع ہے جس جگہ سے حرف کی آدائیگی ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس کا مخرج معلوم ہونا ضروری ہے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگا کر پڑھتے ہیں جیسے اب اج اق حمزہ حاء غين باء ميم فا وو تا طاق دال فا ذال و جم شين ياء سين صاد ذا ذا ضاد قاف کاف لام نون را موسیقی 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 موسیقی